السلام علیکم زائد علم صاحب ہے ہمارے ساتھ دائیں جانب سوشل ورکر بھی رہے ہیں پولٹیکلی بھی ایکٹیف رہے ہیں ابھی ٹیچنگ کے فیلڈ سے واباستہ ہیں عبدالجبا صاحب ہے سیاست میں بہت زیادہ ایکٹیف ہے سادھ سادھ ایڈوکیشن کے لئے بھی کام کرتے رہے ہیں اور میرے بلکھل بائیں جانب جو ہے شریف احمد صاحب ہے جو کہ ہوتلنگ سے بھی واباستہ ہے اور سوشل ورکر بھی ہیں وہ بھی سیاسی طور پر بھی جو ہے قسمت اسماؤ کر چکے ہیں ہم بقاعدہ جو ہے اس گفتو کا آغاز کریں گے میں زائد علم سے گفتو کا آغاز کروں گا چونکہ ہم دسکشن جو کرنے جا رہے ہیں وہ رمضان کے اوپر ہے روزوں کے اوپر ہے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ جو رمضان کی اہمیت کے اوپر بات کرے گی اس کے بات کرا کہ ہم دسکشن جائے رکھیں گے چیز زائد علم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شباتہ نیوز اور اس کا جو ہوسٹ جناب لکرحمت صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں رمضان مبارک کی اس مقدس مہینے میں ہمیں کچھ رمضان کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا یقینی طور پر رمضان مبارک ایک مقدس مہینہ ہے مسلمانوں کے لئے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تیس روزوں پر مشتمل ایک مہینہ ہے اس میں اللہ کی ببرکت مہینہ ہے یہ مہینوں میں اس کے بنیادی طور پر تین عشرے ہیں پہلا عشرہ جو گزر چکا ہے وہ رحمت کا تھا اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ بھی گزر چکا ہم سے وہ مغفرت کا عشرہ تھا اور تیسرا جو اپنے بالکل آخری مراحل میں ہے یہ جہنم سے خلاصی کا ہے تو اس مبارک مہینے میں انسان کو اللہ تعالی کا ایسا مغفرہ ہم کرتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے نیک عمال خصوصا صدقات روزوں کے اندر تراویح ختم القرآن جو ہم تراویح میں حفاظ سناتے ہیں تو یہ لیے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مہینہ ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سارے جو انسان کے دوسرے جو مظروفیات ہیں ان کو کئی حد تک کم کرنے کے ہم رضا الہی کی طرف ہم مشغول ہونے کی کوشش کرتے ہیں تینکیو میں زرہ جباہ صاحب سے پوچھیں کہ رمضان کا آخری اس میں مرحل میں داخل ہو چکا ہے جس طرح زائد صاحب نے ذکر کیا جو تفصیلا بتایا اس حوالے سے کیا کچھ کرتے ہیں آپ لوگ رمضان میں کیا تیاریاں کرتے ہیں وہ کام جو ممنوع ہے اور وہ کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے اس حوالے سے کیا کچھ کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ایک اہم مسلمانوں کا ایک اہم فارضہ رمضان مبارک کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے رمضان کا مہینہ کیسے مہینہ جس کے میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ یہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا لیکن اس رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعائیں قبول ہوتے ہیں خاص کر اور جو افتاری کے واقعات انسان جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتا ہے ہم تو اس رمضان میں خصوصاً جمعہ کے دین بھی پیش امام کے ساتھ یہ کرونا ورس جیسے محلق بیماری کے جو ہمارے ملک پورا پورے دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خصوصاً پاکستان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے پورے دنیا کو اس محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور یہ وبا جلد از جلد ختم ہو جائے گا رمضان کا مہینہ ایک ایسے مہینہ ہے جس کو ہم یہ پورے یارہ مہینہ کے لیے یوں سمجھو کہ ٹریننگ بھی ہے انسان اس میں برداشت کا صلاحیت اس انسان میں پیدا ہوتا ہے برداشت کرتا ہے بھوک کا برداشت کرتا ہے غصے کا برداشت کرتا ہے پیاس کا برداشت کرتا ہے یہ ایک برداشت سبر و تحمل اور برداشت کا مہینہ ہے اس میں انسان کس صورت میں برداشت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے تو آئندہ یارہ مہینے کے لیے یہ ایک ٹریننگ ہوتا ہے اس میں یارہ مہینہ انسان ایک ٹیو رہتا ہے بہت مہربانی جواب صاحب میں شریف صاحب سے میں کچھ وہ پوچھنا چاہوں گا چونکہ جواب صاحب نے وہ بتایا کہ یہ برداشت کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے جس میں لوگ صرف یہ نہیں کی روزہ رکھنا ہے اس میں بہت سارے دوسرے عوامر بھی اس میں شامل ہے جو کہ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے رمضان کا آغاز ہوتا ہے کچھ دینوں میں آخری جو وہ ہوتا ہے دن کا جو آخری کچھ گھنٹے ہوتے ہیں اس میں عموماً لڑائی جگڑے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ لڑتے رہتے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کیا نوجوانوں میں یہ جب اس طرح کے موقع آتا ہے لڑائی جگڑے کے میں نے دیکھا یہاں بھی رسنالی بھی کنسار میں میں نے دیکھا کہ کافی سارے لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے جو لڑکے ہیں ان کا رول کیا ہے نوجوان جو طبقہ ہے وہ ان میں کیا عدم برداشت زیادہ ہے کیا وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں یا کیا وہ عامل ہے آپ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں لڑتے ہیں تو کیا وجہ ہے اس سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں سوال سے شکریہ میں سب سے پہلے اشپاتا نیوز چینل کا شکریہ ادا کرنا ہو چاہوں گا کہ انہوں نے آج ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک پروگرام منقد کر کے رمضان کے حوالے سے ہمیں بلائے گیا ہے اور مجھے بھی موقع دیا گیا لوگ صاحب آپ کا سوال ہے آخری ہجرے میں جو عسرہ جو گزر رہا ہے اس دوران یہ سوال بیسکلی آخری نہیں دن کا میں کیا رہا ہر دن آخری جو کچھ گھنٹے ہوتے ہیں وہ عزت سے پہلے ہیں گنجر ہوتے ہیں جی جی منٹس ہوتے ہیں جس میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ بہت دوسے میں ہوتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں سوالے سے پہلے ہیں دیکھئے یہ رمضان جو ہے یہ برداشت کا مہینہ ہے ٹھیک ہے مساوات کا مہینہ ہے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے جو ہماری کتاب ہے ٹھیک ہے جہاں تک برداشت کرنے کی بات آپ کا سوال ہے برداشت لوگ لڑ پڑتے ہیں آپس میں گتم گمبیر ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کندسار میں کچھ ایسے واقعات رونواں ہوئے تھے دیکھیں یہ ایک طرف روزہ رکھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ روزہ رکھنا آسان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پندرہ سولہ گھنٹے سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں نہ کچھ کھانا کھا رہے ہیں آنکھوں کی حفاظت ٹھیک ہے بدن کے ہر ایک اعزاء کی حفاظت ہوتی ہے اس روزہ کی دوران تو ظاہری بات ہے جب اتنی دباؤ ایک انسان کے اوپر پڑ جاتا ہے تو اس کا اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے تو اس دوران بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو اس پر قابو نہیں رکھتے وہ لڑنے پڑتے ہیں لڑتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جو محضب لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان کے مہینے بھی نہیں لڑتے ہیں وہ عام دنوں میں بھی اسی طرح رہتے ہیں ان کا وہی رواج رہتا ہے باقی جو ہوتے ہیں کچھ تیز دماغ کے ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا میں ناظر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گا خوشید صاحب جیسے کہ آپ کا معلوم ہے جو مزدور طبقہ ہے سب سے ٹھیک ہے جو لوگ اپنے گروں میں بیٹھتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں آفیسرس ہیں آفیسرس میں بیٹھتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہوگا چونکہ ان کی جو جسمانی ضروریات ہے وہ اتنا ڈیماننگ نہیں ہوتا کہ پانی پینا ہے آپ نے خانا خانا ہے اسپیشلی جو مزدور طبقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دینوں بھی لوگ مزدوری کرتے ہیں کام کاش کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کو پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے خانے خانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کافی عرصے سے جو ہے اس ایریا میں مختلف کاموں میں سرکرم رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کے لئے کتنا مشکل ہے اور وہ اس چیز کو برداشت بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جس کو نہ تو وہ جسمانی کام کرتے ہیں پھر بھی وہ روزہ توڑتے ہیں روزہ جو ہے اس کی وہ کر لیتے ہیں خاتے ہیں خانہ خال لیتے ہیں پانی پی لیتے ہیں وہ ان چیزوں کا کیر نہیں کرتے ہیں تو یہ تھوڑا تازات ہے اس میں ایک وہ طبقہ وہ زیادہ جسمانی کام کرتا ہے دوسرا گر میں بیٹھا ہوتا ہے سب کچھ اس کو میاستر ہے پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا تو آخر وجہ کیا ہے اس میں کیا سمجھتے ہیں اور دوسری جو طبقہ ہے مزدور طبقہ ان کے لئے کتنا مشکل ہوگا آپ سمجھتے ہیں اسپیشل گرمیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس پراتا نیوز کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک پرگرام یہاں نے رینج کیا تو آپ کے جو سوال ہیں وہ میں ذرا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا اس میں یہ جی کہ بحثیت مسلمان ہم جو ہے نا چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ مطلب رائل طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں امیر ہو جو بھی ہو لیکن یہ اسلام میں جو ہے نا ایکویلیٹی ہے مساوات ہے اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑتا ہے غریب کو بھی رکھنا پڑتا ہے امیر کو بھی کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان جہے ان میں سے یہ ایک اہم رکن اس میں ایک اہم یہ جوز ہے اس کا تو یہ ہونا چاہیے باقی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں ہر مذاہب میں لوگ ہیں جو جو ہے نا کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ چطرال میں جو ہے نا یہ سیچویشن نہیں ہے چطرال میں با قیدگی سے سب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا یہاں کوئی سیچویشن جس طرح ڈاؤن ڈسٹک میں ہے اس طرح نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جہاں تک آپ نے غریب کو پانی پینے کا یہ جو بات آپ نے کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو صبر کا مہینہ ہے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی نہیں پیتا ہے بندہ اللہ سے اس کا ایک راز ہوتا ہے اس میں وہ کھانا نہیں کھوتا ہے وہ صرف اللہ کے لئے ایک بندہ چھپکے بھی کھانا کھا سکتا ہے لیکن ایک مسلمان بحثیت ایک مسلمان جو یہ ایک اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے تو یہ بس بندہ جائیں اور پانی پیئے تو کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا کمرے میں جا کے لیکن یہ وہ نہیں کر سکتا ہے بحثیت ایک مسلمان یہ ہمیں جو ہے ہماری جو ہم بحثیت مسلمان کلمہ اور نماز کے بعد تیسرے رکن جو ہے ہمارا روزہ ہے تو روزہ جو ہے ہم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چترال میں اس امیر طبقہ جو ہے ہمارا روزہ ہمارا روزہ روزہ رکھتے ہیں اور مجدور طبقہ جو ہے وہ تو اس کے بھی کچھ اعزاء کچھ مضبوط ہوتے ہیں عام لوگوں کے بزبت وہ زیادہ زیادہ برلاشت کرتے ہیں تینک تینک میں اس پات اسی اس پہ بات چیز کو آکر بڑھانا چاہوں گا زائدالانم صاحب سے دوبارہ پوچھوں گا اس پہ کیونکہ کیا اس میں میں گنجائش ہے جو روزہ ہے روزہ اگر کوئی رکھنا نا چاہے کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو گنجائش اس میں ہے دین میں گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہیں 띑ھ سکتا ٹھیک ہے اس کو چھوٹ ہے اس قسم کا اجازت ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اگر اس طرح کی اجازت ہے تو کن کن شرائط پہ ہے کن کن موقعوں پر ان کو اس طرح کی اجازت مل جاتی ہے کیے ٹھیک ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے جی لکھ صاحب چونکہ اپنے جو سوال کیا ہے اس کا مقامہ قہو جواب تو نہیں دے سکتا میں اتنا علم نہیں ہوں بہرحال ایک تندرست وانا انسان جو ہے مسلمان کو روزہ رکھنا ہے باقی بعض موقعوں پہ روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے بیمار ان کے اٹھ کے چھوٹ ہے ان کے لئے اگر دوبارہ وہ سیادیاب ہو جائے تو وہ رکھ سکتا ہے اگر نہ ہو تو اس کے لئے فیدیہ مقرر ہے اس میں آپ پیسہ دے سکتے ہیں یدیموں کو کھانا کلا سکتے ہیں ان کے خاص مقدار ہیں یہ ایک وجہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو امیر طبقہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صدقہ دے کے پھر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں یہ ایک شرط ہے کہ وہ کر سکتا ہے دین اس کی جادتے دیتے ہیں ان کا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیسہ دے کے انسان صحت مند بھی ہے اور ان کے سارے جو فیسیلٹیز ان کو مہیا ہے پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھے فیدیہ دے اگرچہ وہ اس کا ازالہ ہو جاتا بھی ہے لیکن جو ان کے جو عجر ہیں جو سواب ہیں جو رمضان المبارک کے اس ایام میں جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں ان کا سواب جو ان کو نہیں مل جاتا یعنی کہتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ اگر قصدان ایک روزہ وہ کھا جائے تو دو مہینہ مسلسل بھی اگر وہ روزہ بھی رکھیں تو ان کا ازالہ نہیں ہو جائے گا تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر صحت مند ہو اور دوسرے جو ان کے کوئی عزو یعنی مجبوری نہ ہو ان کے لئے اگر وہ نہ رکھے روزہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ بڑے بدقسمت ہے وہ بدقسمت انسان ہے جو رمضان المبارک کے مہینہ اس کو مل جائے اور وہ ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان کے اوپر روزوں کے اوپر باتچیت کر رہے ہیں باتچیت جاری رکھیں گے ایک کمرشل بریک اس کے بعد دوبارہ رائیں گے موسیقی 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 موسیقی